موسیقی 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 ڈالیں گے تو اس کے ایک یا دو میٹ کے بعد آپ نے ان پی نائن جو ہے وہ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ان پی نائن جو ہے وہ آپ نے تین سو گرام ایڈ کرنا ہے جب آپ ان پی نائن ایڈ کریں گے تو اس کے ایک یا دو میٹ کے وقفے سے آپ نے اس میں انٹی فوم ایڈ کر دینا ہے انٹی فوم آپ نے دو سو پچاس گرام ایڈ کرنا ہے دو سو پچاس گرام انٹی فوم ایڈ کرنے کے بعد دوستو آپ نے ٹائنیم یم یوز کرنا ہے بارہ کیلو بارے کلو جو ہے وہ آپ نے ٹائنیم کو ایک اترازوں میں ناب کے اس میں ایڈ کر دیا اکثر بھائی کون سی کوالٹیا کون سی کمپنی کی ٹائنیم جو ہے وہ اچھا رہتا ہے کون سا یوز کرنی چاہیے جو بہترین as gravity کا ٹائنیم ہے آپ اس کو استعمال کر کے جو ہے وہ وہ زبردر تعمال چکے جو ہے وہ ٹائنیم قائم ہیاری ھانی پانچ زیادہ ہوتا ہے اس کے مدبادل اگر ٹائن یا پانک پہ کم قیمت والا آپ چاہتے ہیں تو وہ آپ کو اچھا ٹھارا جو ٹیٹینیم ہے وہ جو ہے آپ کو چار یا پانچ زار پہ کم قیمت میں مل جائے گا وہ بھی اچھی کوالٹی کا ہے بہترین کوالٹی کا ہے اس میں بھی جو ہے اس میں بھی جو ہے وہ کسی قسم کا ایشو یا کلیم نہیں ہے آپ اس کو بھی جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں ٹیٹینیم آپ نے ایڈ کرنا ہے بارہ کلو ٹیٹینیم ایڈ کرنے کے بعد دوستو آپ نے ورائیٹی استعمال کرنی ہے ورائیٹی آپ کوشش کریں کہ دو قسم کی ایڈ کریں آپ نے ٹوٹل جو ورائیٹی استعمال کرنی ہے وہ ایک سو دس کلو استعمال کرنی ہے آپ کوشش یہ کریں کہ ہزار میش والی جو ہے وہ آدھی ہزار میش والی کر لیں اور آدھی جو ہے وہ پچیس سو میش والی کر لیں سال کے طور پہ آپ جو ہے وہ پچپن کلو ورائیٹی جو ہے وہ ہزار میش والی استعمال کر لیں اور جو پچپن کلو ہے وہ آپ پچیسو والی استعمال کر لیں دوسرا ورائٹی ایڈ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے پانچ کلو پانی آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے پانی ایڈ کرنے کے بعد آپ نے کولین جو ہے وہ چار کلو استعمال کرنی ہے چار کلو کولین آپ نے مکسر میں ڈال دینی ہے کولین ایڈ کرنے کے ایک یا دو میٹ کے مکفے کے ساتھ آپ نے جو ہے ٹیلکم پورڈر ایڈ کر دینا ہے چار کلو جو ہے وہ مزید آپ نے ٹیلکم پورڈر ایڈ کر دینا ہے ٹیلکم پورڈر جب آپ ایڈ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے تقریباً پندران سیاں بیس منٹس دینے ہیں مکسر کو تاکہ آپ کا جو مٹیریل ہے وہ پانی میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے جب کہ آپ کا مٹیریل پانی میں اچھی طرح مکس ہو جائے تب آپ نے اس میں جو ہے وہ لیکوڈ مرگال ایڈ کرنا ہے لیکوڈ مرگال جو ہے وہ آپ نے ایک کلو استعمال کرنا ہے ایک کلو لیکوڈ مرگال ایڈ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ نائٹرو سول جو ہے ایک کلو پانی لے لینا ہے اس میں آپ نے ایک کلو جو ہے وہ نائٹرو سول مکس کر کے آپ نے مکسر میں تب ڈالنا ہے لہذا آپ ایک برپتن میں جو ہے وہ پانی لے لیں ایک کلو اس میں آپ جو ہے ایک کلو نائٹرو سول تھوڑا سا مکس کر کے تب آپ نے اس کو مٹیریل میں ڈالنا ہے تو جب آپ نائٹرو سول استعمال کریں گے تو تب آپ کو جو ہے میٹریل کو تقریباً پیس یا پچیس منٹی آدھا گھنٹہ آپ نے مکسر کو چلتے رہنے دینا ہے اچھی طرح آپ کی مکسنگ ہوتی رہی تانکہ آپ کو نائٹرو سول کا جو دانہ ہے وہ بالکل ہتن ہو جائے جب آپ کو quarantfer کا ڈانہ ہتم ہو جائے گا تو اس میں آپ نے ٹیکس آنال استعمال کرنا ہے تین کلو جو ہے وہ ٹیکس آنال استعمال کرنا ہے آپ نے ٹیکس آنال استعمال کرنے کے ایک یا دو میٹ کے بعد آپ نے جو ہے ام ای جی جو جو ہے وہ پانچ کلو استعمال کرنی ہے ایم ای جی استعمال کرنے کے ایک یا دو میٹ کے بعد آپ نے جو ہے ہشبو ایڈ کرنی ہے دو سو پچاس گرام آپ نے جونس ہی آپ کو پسند ہے گلدستہ پسند ہے روز پسند ہے لیمن پسند ہے آپ کی مرضی اپنی مرضی کی جو ہے آپ نے ہشبو جو ہے اس میں دو سو پچاس گرام ایڈ کرنی ہے دو سو پچاس گرام ہشبو ایڈ کرنے کے بعد دوستو اکریلک ڈالنا آپ نے اکریلک جو ہے کوشش کریں کہ جب آپ نے کریلک یوت کرنا ہے تو ایم ایم ای بیس کریلک جو ہے اس کو استعمال کریں اس سے آپ کی جو ہے وہ kwaliti زبردست بنے گی اس میں آپ اس سے جو ہے آپ کا material جو ہے وہ گھڑا ہوگا اور اس میں جو ہے وہ آپ کی شائننگ بھی آئے گی اور مضبوطی بھی آئے گی ایم 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 ای بیس کریلک جو ہے وہ آپ کے material جب آپ کا چار یا پانچ سال بھی پڑھا رہے تو آپ کے material سے کریلک جو ہے یا پانی جو ہے وہ الگ نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ جو ہے حصوصیت کر کے تو دوستو آپ نے جو ہے میکسر کو اچھی طرح جو ہے Complete طرح آپ نے اس کو جو ہے mixنک کرنی ہے اس کی آپ نے material کو cix کرتے رہنا ہے تو آپ mijٹریل کا بلکل بھی کسی قسم کا بھی دانا نہ رہ جائے جب آپ مٹریل میں سے دانا بلکل ہتم ہو lugarے آئیے بلکل سموتھ اور clean جو ہے وہ میٹریل تیار ہے ابھی آپ اس کو جو ہے 22 یا 1800 کی پیکنگ میں ش Concлять کر سکتے ہیں کوشت ہی کرے کہ جب بھی آپ پیکنگ کرے تو شاپر زی COMEOR جو ہے وہ ضرور لگائیں شاپ پر جو ہے وہ تھوڑا سا موٹایاں اچھی کوالٹی کا لگانا چاہیے تو اب آپ اس کو پیک کر کے آپ جو ہے مارکیٹ میں سیل کریں انشاءاللہ ہائی کوالٹی کی آپ کی ویڈر شیٹ جو ہے وہ تیار ہوگی اور آپ کو جو ہے وہ اچھے رزلٹ ملیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی بہت ساری ویڈیوز فرمولاز آپ سے شیئر کرتے رہیں گے تو چینل سے جڑے رہیے گا اللہ حافظ